بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نورملی میں ایسی ویڈیوز نہیں کرتا یہ کمپیریزن والی لیکن آج میرے سامنے ایک ایسی خبر گزری اور میں نے سوچا کہ اگر میں آپ کو سیدھا سیدھا یہ خبر بدا دوں گا تو شاید آپ لوگوں کا انٹریسٹ اس حوالے سے نہ رہے اور دوسری بات یہ کہ جس ویپن کے اوپر آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا اسی طرح کا ایک سیم ویپن پاکستان آرمی کے سٹریٹیجیک فورس کمانڈ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے یہ ویپن جو ہے اس کو بابر کروز میزائل کے نام سے جانتے ہیں بابر کروز میزائل جو ہے وہ پاکستان آرمی کے اندر بڑی دیش سے سروس کے اندر ہے تقریباً دوہزار دس سے جو ہے وہ پاکستان آرمی اس کو استعمال کر رہی ہے یہ ایک میڈیم رینج کا سب سونک کروز میزائل ہے اس کے بہت سے ویرینٹس جو ہیں وہ پاکستان نے تیار کر لیے ہیں جس کے اندر بابر 1 ہے بابر 2 بابر 3 ہربا ہے یہ ایک نیبل میزائل ہے ہربا ایکسپورٹ ویرینٹ ہے یہ جو ایکسپورٹ ویرینٹس ہوتے ہیں نا میزائلوں کے یہ بسیکلی ان کی جو ہے نا وہ رینج ایک لیمٹ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے بسیکلی یہ لیمٹ ہوتی ہے تین سو کلومیٹر کی تو تین سو کلومیٹر یا اس سے کم کا میزائل جو ہے نا وہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہربا میزائل ہے اس کا جو ایکسپورٹ ویرینٹ ہے اس کی رینج تین سو کلومیٹر سے کم ہی ہوگی پھر ریسنٹلی ہم نے آئیڈی ایز دوہزار بائس کے اندر ہربا اینجی دیکھا اینجی سے بسیکلی آپ نیکس جنریشن مراد لے سکتے ہیں پھر بابر 1 اے ہے اور پھر بابر 1 بی ہے تمام ویرینٹس کے اندر جو مین بسیک ڈیفرنس ہے نا یا تو وہ ان کے لانچ پلیٹ فارم کا ہوتا ہے یا پھر وہ ان کی رینج کا ہوتا ہے بابر 1 میزائل ہے تو ڈیفنیلی بابر 2 جو ہے اس کی رینج زیادہ ہوگی اس میں اور بھی بہت سی چینجز آپ لے کے آتے ہیں مثلاً سب سے بڑی چینج جو آپ لے کے آتے ہیں ایک تو رینج کی ہوتی ہے پھر اس کے اندر آپ اس کا گائیڈنس سسٹم جو ہے اس کو امپروف کرتے ہیں اس کے اندر جو الیکٹرونکس وغیرہ کا اکپنٹ لگاوا ہے اس کو آپ امپروف کرتے ہیں پھر کسی ویرینٹ کے اندر آپ اس کی راکڈ موٹر جو ہے اس کو امپروف کر کے اس کی رینج کو بہتر بنا سکتے ہیں یوں کہ ایک میزائل کو جب آپ نے مار دینا تو اس نے پھر واپس تو نہیں آنا تو یہ تو ایک ون وی ٹرپ ہوتا ہے تو ون وی ٹرپ کے اندر اگر آپ اس کی راکڈ موٹر امپروف کر دیں گے اس کی فیول ایفیشنسی امپروف کر دیں گے تو اس کی آپ بسیکلی رینج ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں تو بابر کے یہ جتنے بھی ویرینٹس ہیں ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پچھلے سے بہتر زیادہ رینج والے اور زیادہ بہتر گائیڈنس سسٹم والے ہوں گے پاکستان آرمی کی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ جو ہیں وہ بابر ون بابر ٹو بابر ون اے بابر ون بھی میزائل سے استعمال کرتی ہے جبکہ جو ہمارے نیول سٹریٹیجک فورسز کمانڈ ہے وہ بابر تھری میزائل استعمال کر رہی ہے بابر تھری میزائل جو ہے یہ سمیرین لانچ میزائل ہے پاکستان نیوی کی جو سیکنڈ سٹرائیک کیپابیلیٹی ہے اس وقت ہم اس بابر تھری میزائل سے پوری کر رہے ہیں سیکنڈ سٹرائیک کیپابیلیٹی آپ بسی گلی دو طریقوں سے پوری کرتے ہیں ایک تو آپ کے پاس جو ہے وہ SLBMز ہوتے ہیں یعنی کہ سمیرین لانچ بلسٹک میزائلز فل وقت پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسی سمیرین نہیں ہے جو کہ ایک بلسٹک میزائل فائر کر سکے اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے سل سی ایم کا یعنی کہ سم میرین لانچ کروز میزائل بابر تھری ایسا کروز میزائل ہے جس کو پاکستان نیوی ایز ایک سیکنڈ سٹرائک کیپیبیلیٹی استعمال کرتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک کمپیریزن ویڈیو ہوگی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن ٹوموہا کروز میزائل کے ساتھ جو ہے وہ کر کے دوں گا بابر میزائل کی جو لیندھ ہے وہ ٹوموہا کروز میزائل کے بالکل آلماس ایڈنٹیکل ہے بابر میزائل کی جو لیندھ ہے وہ تقریبا 6.2 میٹرز ہے یہ جو اسٹیٹی ڈس کی لیندھ ہے بابر کا جو ڈائی میٹر ہے وہ تقریبا 0.52 میٹرز کا ہے اور اس کا جو میس ہے وہ تقریبا 1500 کیجی بتایا جاتا ہے اگر آپ ٹوموہا کروز میزائل کی طرف دیکھیں تو آلماسٹ آلماسٹ سیم قسم کی سپیسیفیکیشنز جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہیں ٹوموہا کروز میزائل کا جو میس ہے وہ بھی تقریبا 1600 کیجی کے قریب ہے یہ وید بوسٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں لیندھ جو ہے اس کی وہ تقریبا 6.25 میٹرز کی ہے بابر کی 6.2 میٹرز کی ہے تھوڑا سا فرق ہے ڈائی میٹر جو ہے دونوں کا سیم ہے 0.52 میٹرز ہے یعنی کہ 20.4 انچز ٹوموہا کروز میزائل جو ہے وہ امریکہ کا ویٹی نکلئر ویپن لے کے جا سکتا ہے امریکہ نے اپنے نکلئر ویپن کے نام رکھے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے ریویل بھی کیا ہوئے یہ جو نکلئر ویپن ہے یہ تقریبا 150 کلو ٹن ٹی این ٹی جو ہے اس کی طاقت رکھتا ہے اور اگر اس کے اوپر آپ نے کنونشنل ویپن جو ہے وہ رکھ کے فائر کرنا ہو جو کہ زیادہ تر اسی طرح سے فائر کیا جاتا ہے امریکہ نیوی جتنے بھی یہ بہت زیادہ کروز مزائل فائر کرتی ہے یہ سارے کے سارے ان کے اوپر کنونشنل ویپنز جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں تو ان کے جو وار ہیڈ کا جو میس ہوتا ہے وہ تقریباً 4500 کیجی ہوتا ہے بابر کروز مزائل بھی 4500 سے 500 کیجی کا جو وار ہیڈ ہے وہ لے کے جا سکتا ہے لیکن رینج کے اندر فرق آ جاتا ہے بابر 1 جو تھا اس کی جو رینج تھی وہ تقریباً 700 کلومیٹر تھی بابر 2 کی رینج جو ہے وہ تقریباً 700 کلومیٹر تھی اس کے اندر انہوں نے ایڈوانس ایویونکس ایڈوانس الیکٹرونکس بغیرہ لگا کے اس کی ایک تو رینج بڑھائی تھی پلس اس کی گائیڈنس سسٹم جو ہے اس کو امپروف کر کے اس کی ایکوریسی بڑھائی تھی پھر بابر 1 اے جو ہے اس کی رینج ساڑھے 400 کلومیٹر ہے یہ نیول ویریانٹ تھا بابر کا بابر 3 جو تھا اس کو اپریشنلائز کیا گیا اور اس کو ہماری سب میرینز کے اوپر لگا کے جو ہے وہ پھر فائر کیا گیا یہ جو میں سل سی ایم کی بات کر رہا ہوں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی کی بات کر رہا ہوں وہ بیسیکلی بابر 3 سے ہمارے پاس آتی ہے ہربا میزائل کو ہمارے نیول شپس جو ہے وہ بھی ہاؤس کر سکتے ہیں اسی ہربا میزائل کو اگر ہم شپس کے ذریعے سے فائر کریں گے تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ لینڈ اٹیک کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے ہربا میزائل کی رینج جو ہے وہ تقریبا سات سو کلومیٹر ہے بابر 1 بھی جو کہ ہماری آرمی استعمال کرتی ہے اس کی رینج تقریبا نو سو پلس کلومیٹر ہے لیکن اگر آپ ٹوموہا کروز میزائل کی رینج کی بات کریں آل دو دونوں میزائل کا جو سپیسیفیکیشن ہے جو ان کی ڈائمنشنز ہیں وہ سیم ہیں یعنی کہ لینڈ سیم ہے ڈائمیٹر سیم ہے وار ہیڈ لے کے جانے کی کیپیبلیٹیز جو ہیں وہ آلموس سیم ہیں لیکن ٹوموہا کروز میزائل کی جو رینج ہے وہ تقریبا سولہ سو کلومیٹر ہے ہمارا جو بابر 1 بھی ہے اس کی جو رینج ہے وہ تقریبا نو سو پلس کلومیٹر ہے آپ کہلیں کہ ایک ہزار کلومیٹر کے نزدیک ہے لیکن پھر بھی ٹوموہا کروز میزائل کی جو رینج ہے وہ تقریبا پچاس فیصد زیادہ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹوموہا کروز میزائل کے اندر جو سولیڈ فیول راکٹ انجن لگاوا ہے جو ٹربو جیٹ اس کے اندر لگاوا ہے وہ ہمارے بابر سے بہتر ہے جس کی وجہ سے ٹوموہا کروز میزائل آلموس سیم فیول کے اندر زیادہ فاصلہ تیہ کرتا ہے اور زیادہ دور تک جو ہے وہ جاتا ہے خیر اس کو آپ جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر آپ کے پاس اگر کوئی اس کا بہتر ٹربو جیٹ انجن بن جاتا ہے تو آپ اپنے بابر کروز میزائل کی رینج جو ہے وہ اسی طرح سے انکریز کریں گے یا اس کے اندر فیول کی کپیسٹی بڑھا لیں دوسرے اس کی چیزیں جو ہے ان کو آپ منیچرائز کر لیں تو آپ بابر کروز میزائل کی رینج جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اسی طرح سے اس کی رینج جو ہے اس کو انکریز کیا جائے گا لینڈ اٹیک کے طور پر استعمال ہونے کا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں بسیگلی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے انیمی کا نہ دو طریقے سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں ایک دو طریقہ یہ ہے کہ انیمی آپ کے اوپر جو ہے وہ ویپنز فائر کریں آپ اس کا ڈیفنس کریں اب بسیگلی ہوا کیا ہے کہ جپان سے ایک خبر آئی ہے کہ جپان کی گورمنٹ جو ہے وہ امریکہ سے ٹومہا کروز میزائلز پرچیس کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے ٹومہا کروز میزائلز جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ لانگ رینج والے کروز میزائلز ہیں تقریباً سولہ سو کلومیٹر ان کی رینج ہے اس وقت جپان جو ہے وہ اپنے ایک ٹائپ ٹویلو والے کروز میزائل کے اوپر کام کر رہا ہے لیکن اس کی رینج صرف جو ہے وہ تقریباً دو سو کلومیٹر ہے جپان چاہتا ہے کہ اس کی رینج جو ہے وہ بارہ سو کلومیٹر ہو جائے اب ایک میزائل کی رینج کو آپ نے دو سو سے بارہ سو کلومیٹر تک لے کے جانا تو یہ ایک اچھا بڑا ٹاسک ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جپان یہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسے کروز میزائلز ہوں جن کی رینج بارہ سو کلومیٹر ہو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے بابر کی رینج بھی تقریباً ایک ہزار کلومیٹر تک پہنچ چکی بھی ہے جپان ایسا کیوں چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایسے میزائلز ہوں ایسے کروز میزائلز ہوں جو کہ بارہ سو کلومیٹر تک جا کے جو ہے وہ مار کر سکیں دیکھیں جپان کو اس وقت نہ دو ممالک سے خطر ہے تین بھی آپ کہہ سکتے ہیں رشیا کے ساتھ اس کے کونفلکٹس ہیں کچھ آئی لینڈز کے اوپر لیکن جپان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو رشیا سے اس طرح کی تھریٹ نہیں ہے اور رشیا جو ہے وہ جپان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا جپان کو اس وقت دو ملکوں سے تھریٹ ہے چائنہ اور نورتھ کوریا نورتھ کوریا تو جو ہے وہ تو اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا وہ تو ایک دن صبح اٹھتا ہے اور اپنا میزائل جو ہے وہ جپان کے اوپر سے فائر کر دیتا ہے جپانی جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نورتھ کوریا نے ایک میزائل فائر کیا ہے اور وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئے تو دوسری طرف پانی میں جا کے گر گیا دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جپان کو چائنہ کی طرف سے بھی تھریٹ ہے چائنہ کی طرف سے جپان کو کیوں تھریٹ ہے کیونکہ امریکہ کی بہت بڑی ائر فورس جو ہے وہ اس وقت جپان کے اندر بیٹھی بھی ہے اور اس میں میں جپان کا زیادہ جو ہے وہ قصور سمجھتا ہوں کہ آپ کو چائنہ سے تھریٹ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے امریکہ کی بہت بڑی آرمی کو اپنے گھر میں جگہ دی بھی ہے ساؤتھ کوریا کو کیوں چائنہ سے کوئی تھریٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ساؤتھ کوریا اور چائنہ کے جو ہیں وہ بھی آپس میں کانفلکٹس ہیں لیکن ساؤتھ کوریا کو چائنہ سے کوئی تھریٹ نہیں ہے اور ساؤتھ کوریا کا جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ چائنہ ہے جبکہ دوسری طرف ساؤتھ کوریا کا جو سب سے بڑا دیفنس پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے لیکن ساؤتھ کوریا نے ایک ایسا بیلنس رکھا ہوا ہے کہ وہ امریکہ سے اسلاح بھی لیتا ہے سارے ایف سیسٹین اس کے پاس جتنے بھی ہیں سارے ایف فیفٹین اس کے پاس جتنے بھی ہیں ایف تھرٹی فائف جتنے بھی ساؤتھ کوریا کے پاس ہیں وہ امریکن جہاز ہیں لیکن ٹریڈ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا چائنہ کے ساتھ کرتا ہے اور پاکستان کو بھی ویسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ساؤتھ کوریا جیسی پالیسی لے کے چلنا چاہیے ساؤتھ کوریا کو چائنہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ چائنہ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے اوپر حملہ کر دے گا بلکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ جاپان جو ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ چائنہ جو ہے وہ ہم پر حملہ کر دے گا چائنہ ایسا کیوں کرے گا کیونکہ امریکہ کی بہت بڑی ائر فورس اور بہت بڑی ملیٹری جو ہے نیوی کے سمیت وہ جاپان کے اندر بیٹھی بھی ہے کل کو اگر چائنہ کا کوئی تائیوان کے اندر پھڑا ہوتا نا تو امریکہ تائیوان کی جو مدد کرے گا نا اس کے پاس جو بیسک بیس ہے نا وہ جاپان ہے اس وجہ سے چائنیز جو ہیں وہ جاپان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور جو لوگوں نے وار گیمنگز وغیرہ کی ہیں یہ جو تھنگ ٹینکس ہوتے ہیں یہ جو وار گیمنگز وغیرہ کرتے ہیں ان میں یہ بات کہتے ہیں کہ چائنہ یہ ضرور سوچے گا کہ میں نے اگر امریکہ کی کمر توڑنی ہے تو مجھے جاپان پہ حملہ کرنا پڑے گا اور جاپان کی کارٹینہ ائر فورس بیس کے اوپر حملہ کرنا پڑے گا جہاں پہ امریکہ کے بہت زیادہ یہ ایویکس وغیرہ ہیں امریکہ کے ٹینکرز وغیرہ کھڑے میں ہیں امریکن ایف فیفٹینز کھڑے میں ہیں ایف فیفٹینز کو تو خیر اب وہاں سے جو ہے وہ ریپلیس کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ اصلہ جو ہے نا وہ امریکہ کا اس وقت کارٹینہ ائر فورس بیس میں پڑا ہوا ہے تو چائنیز نے اگر فرس آئیلینڈ چین کے اندر امریکہ کی کمر توڑنی ہے تو اس کو جاپان کے اوپر حملہ کرنا پڑے گا اس وجہ سے جاپان اور چائنہ جو ہے ان کے آپس میں مخاصمت بھی ہے جاپان جو ہے وہ کواڈ کا حصہ بھی ہے اور اسی وجہ سے اب پچھلے دنوں جاپان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپنے آپ کا دفاع کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چائنہ ہم پہ کوئی میزائل مارتا ہے ہم ان میزائلوں کو روکنے کے لیے جو ہے کوئی دیفنسیب میئر لیتے ہیں جاپان کبھی سوچ رہی ہے کہ وہ ان ایجیز ایشور سسٹم کو جو ہے وہ استعمال کرے اس سسٹم کے اندر کچھ لینڈ بیس ریڈارز بھی ہیں بہت بڑا سسٹم ہے جس کو بسیکلی امریکہ بلسٹک میزائل روکنے کے لیے استعمال کرتا ہے جاپان بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ امریکہ سے حاصل کر لوں تاکہ جاپان اپنے آپ کو نورتھ کورین میزائلوں سے بچا سکے اور چائنیز میزائلوں سے بچا سکے خیر فیل وقت تو انہوں نے یہ پلان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پر رکھ دیا اس کے جواب میں جاپان کے وزیراعظم نے کیا کہا ہے کہ ہم وقتی طور پر یہ ایس ایم ٹو میزائل یا یہ جو ایجیز بلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو نئی پرچیس کر رہے ہیں ہم بسیکلی اس وقت اوفینسیو ڈیفنس کے اوپر جا رہے ہیں یوں کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بڑی ایک مشہور ٹرم ہے جو کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے انڈیا کے وہ اجید دوولز میں ان کی ایک بڑی مشہور جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اوفینسیو ڈیفنس کے اوپر جانا چاہیے اینیوے تو جاپان بھی کہتا ہے کہ ہمیں اب اوفینسیو ڈیفنس کے اوپر جانا چاہیے اور ہمیں نہ صرف اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے چائنیز بلسٹک میزائلز روکنے ہیں ہم نے کس طرح سے یہ نورتھ کوریان بلسٹک میزائل روکنے ہیں بلکہ ہمیں ایسے ویپنز ایکوائر کرنے چاہیے کہ ہم نورتھ کوریا اور چائنہ کی ائر بیسز کے اوپر خود سے حملہ کر سکیں ان کے اوپر اوفینسیو اٹیک کر سکیں ان کی جو کمانڈ پوسٹ بغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر سکیں تو یہ جو کروز میزائلز ہوتے ہیں جن کی یہ جو ہزار پندرہ سو کلومیٹر رینج ہوتی ہے ان کو زیادہ تر آپ اوفینسیو ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں کاؤنٹر سٹرائک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے لئے خاص term use کی جاتی ہے کاؤنٹر سٹرائک کپیبلیٹی یہ آپ کو کاؤنٹر سٹرائک کپیبلیٹی جو ہے وہ دیتے ہیں پاکستان کا بابر کروز میزائل ہو جائے یا امریکہ کا ٹومہا کروز میزائل ہو جائے یہ آپ کو کاؤنٹر سٹرائک کپیبلیٹی دے دیتے ہیں کاؤنٹر سٹرائک کپیبلیٹی کیا ہے کہ جی اس سے پہلے کہ آپ کا دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے آپ کے دشمن نے جن بیسز کے اوپر سے اپنے جہاز اڑا کے آپ کے اوپر حملہ کرنا ہے آپ ان بیسز کو جو ہے نا وہ پہلے حملے کا نشانہ بنا لیں اپنے کروز میزائلز کے ذریعے سے اب یہ ریسینڈلی آپ نے ٹوم کروز کی ٹاپ گن ٹو مووی دیکھی ہوگی اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ سٹرائک سے پہلے امریکن نیوی ٹوم آہا کروز میزائلز سے ان کی ائر بیس کے اوپر حملہ کرتی ہے تاکہ اینیمی کی جو ریٹیلیشن والی کیپیبلیٹی ہے نا وہ ختم ہو جائے خیر اس مووی کے اندر بہت سی جو ہیں وہ خرابی ہیں ملیٹیری جو ہیں وہ بہت سی خرابی ہیں لیکن ابھی ہم ان میں نہیں جاتے لیکن بیسیکلی یہ جو کروز میزائلز ہوتے ہیں نا یہ آپ کو کاؤنٹر سٹرائک کیپیبلیٹی دے دیتے ہیں بریٹن کی روائل نیوی بھی یہ ٹوم آہا کروز میزائلز استعمال کرتی ہے اپنے ڈسٹروائرز کے اوپر سے ہوپفولی پاکستان نیوی بھی آنے والے دنوں کے اندر اپنے یہ جو ٹائپ زیرو فائی فور والے جہاز ہیں خاص طور پر جن کے اندر یہ وی ایل ایس سسٹمز ہیں ان کے اوپر سے اپنے بابر کروز میزائل جو ہے وہ استعمال کر سکے گی ہوپفولی مجھے نہیں پتا لیکن ہوپفولی جب آپ کے پاس خاص طور پر یہ وی ایل ایس والے جہاز آگے میں ہیں جس طرح کہ یہ ٹائپ زیرو فائی فور ہے جس طرح سے آنے والے دنوں کے اندر ہمارے پاس یہ بابر کلاس والی شپس ہوں گی جس کی جو تیسری شپ ابھی ریسنٹی پاکستان کے پرائم منسٹر نے جا کے جو ہے وہ ریسیو کیا یا جو اس کو لانچ کیا گیا ان کے اوپر بھی سولہ ورٹیکل لانچ سنلز جو ہیں وہ موجود ہوں گے تو ان کے اوپر آپ اپنے یہ بابر کروز میزائل بھی رکھ سکتے ہیں ہوپ فولی آنے والے دنوں کے اندر آپ کی جو نیوی ہے وہ اپنے ٹائپ زیرو فائی فور جہازوں سے یہ بابر کروز میزائل جو ہے وہ لانچ کر سکے گی اور آپ کی نیوی کے پاس ایک اچھی خاصی جو ہے وہ افنسیف کیپیبلیٹی آ جائے گی ہوپ فولی اس کا مجھے ابھی کوئی علم نہیں ہے کہ ایسا کوئی پلان ہے یا نہیں نہ آئی کوئی ایسی خبر آئی ہے لیکن یہ ازیوم بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ ہوپ بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی نیوی کے فریگیٹس جو ہیں جن کے اوپر آپ کے پاس ورٹیکل لانچ سیلز ہیں ان سے آپ یہ بابر کروز میزائل فائیر کر سکیں گے کیونکہ اس طرح سے پھر ان میزائلوں کی رینج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی شپس جو ہے جو کہ موویبل ہوتے ہیں وہ دشمن کے نزدیک جا کے جو ہے وہ اگر ان کو فائیر کریں گے اور ان کی میزائل کی رینج اگر ایک ہزار کلومیٹر بھی ہوگی تو یہ دشمن کے ایریے کے اندر زیادہ دور تک پینٹریٹ کر سکیں گے دوستو یہ تھی ایک ویڈیو یہ تھی ایک انفرمیشن سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ